مہاراشتر میں جاری راجعہ شرمہ 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 مہاراشتر میں جاری راجعہ 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 اور اس بلوپ کو کہا کہ آپ شیو سنہ کے اوپر دعویٰ کریں شیو سنہ کا ایک симبول اس کے اوپر دعویٰ کریں کیونکہ لوگ توڑ گئے اس کے دماغ میں یہ اتنی اپنی نہیں تھی کہ ڈلی والوں نے کہا کہ جی اب نسی پی کو توڑا اور کو بھی یہی کہا یہی ہے ان کی بڑا سفرنی تو دیش میں اس وقت سے وہ بڑا سفرنی سے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اتنی بھی پارٹیٹوں میں کوشش کریں جو مہاراشتہ کا اندھیاس ہے پہلا سب پترے کے ساتھ جوڑا ہے راڑیٹی کا اندھیا صورت پہار جسے جوڑا ہے وہ آپ ختم نہیں کرتا مہاراشتہ کے بعد اب باقی کے راجیوں میں راجنہتے کو لٹفیر کے قیاس لگنے شروع ہو چکے ہیں کناٹک پورو سی ایم کمار سوامی کناٹک پورو سی ایم جی دی ایس نے تا ہے ایچ ڈی کمار سوامی نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ کناٹک میں بھی مہاراشتہ والی ستھتی بن سکتی ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار انیس میں کس نے سوچا تھا کہ میری سرکار گھر جائے گی مہاراشتہ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کمار سوامی نے کہا ہے کہ آگے کناٹک میں بھی کوئی اجید پورو جیسا بیقتی اُبھر کر سامنے آ سکتا ہے تو کمار سوامی نے اور کیا کہا ہے اس کے بارے میں ذرا سوئے کیندری منتری انیراک تھاکو نے لوگ سبا چناف کے لیے بی جے پی کے بھوشے کی رڑنیتی کے سنکر دیتے ہوئے کہا ہے کہ کئی راجنیتک پارٹیاں اینڈیا میں آنے کی چھک ہیں انیراک تھاکو مہاراشتہ میں این سی پی میں ہوئے گھٹنا کرم پر ٹپنی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیش کے وکاس سے پریدت ہو کر کئی پارٹیاں ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہیں انیراک تھاکو نے اس کے بارے میں اور کیا جانکاری دی سنے دیش کے وکاس کے لیے بہت سارے راجنیتک دل انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور ان سی پی نے اس کی شروعات کی ہے مجھے پونڈ وشواس ہے ان سی پی کا انڈیا میں آنا اور مہاراشتہ کی سرکار کا حصہ بننا جہاں ایک اور مہاراشتہ میں وکاس کو نئی گتی دے گا وہیں پر دوہزار چوبیس کی درشتی سے بھی ان دلوں کا ساتھ میں جڑنا اور کئی اور دلوں کا بھارت کے وکاس کے لیے ایک مجبوط نرنتر اور ستھر سرکار بھارت کے حط میں دیکھتے ہیں تو لوگوں کا جڑنا سوابابک ہے زمین کے بدلے نوکری کے معاملے میں بیہار کے اکموکھے منتری تیجسوی یادب لالو پرساد یادب اور رابڑی دیوی کا نام سی بی آئی کی چارشیٹ میں آنے کے بعد سے ویپکش کو بڑا جھٹکا لگا ہے اس معاملے پر بیہار بیجے پی ادھیاکش سمراج چودھری نے کہا یہ ہے کہ نیتیش کمار نے ہی لالو پریوار سے جڑے دستاوے سوپے ہیں نیتیش کمار ہی لالو یادب کے پریوار کی راجنیتی ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں وہیں جیڈیو ادھیاکش لالن سنگھ نے راوا کیا ہے کہ بیجے پی کے کارناموں سے ویپکشی دل اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور ایک ہوں گے انہوں نے کہا کہ ویپکشی اکتا کے پریاسوں سے بیجے پی دہشت میں ہے اور بنوے گیانک دواب ڈالنے کی کوششوں میں جھٹی ہوئی ہے آپ کو دونوں ہی بیان سنواتے ہیں سمراج چودھری نے کیا کہا ہے اور اس پر کیا پلٹوار کیا گیا ہے لالن سنگھ کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں ہے لالو پرچاہ جی کے پورے پریوار کے خلاب چار سیڑ تو انہیں سو چھیانوے سنتانوے سے چل رہا ہے اور لالو جی نے پہلے بھی نیتکتہ نہیں دکھایا تھا اور آج بھی نہیں دکھائیں گے یہ تنا کنفرم ہوں میں اس لیے نیتیس کمار جی نے لالو جی کو بھی فسا کر جیل بھیجوایا اور تیجسوی عادب کو بھی پورے ڈاکومنٹس کو دے کر لالو عادب کے پریوار کو ہی راجنیت سے سماپت کرنے کا کام نیتیس کمار کر رہا ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ بپکچی ڈل جو ہیں ان کے اس کارناموں سے اور مجبوطی کے ساتھ ایک ہوں گے اور یہ ان کا کارنامہ جو ہے یہ اس بات کا پرمان ہے کہ وہ گھوڑائے ہوئے ہیں بپکچی اکتہ کے پریہا سے وہ دہست ہوئے ہیں اور ایک سائکلوجیکل مینوے گیانک پریشتی پیدا کرنا چاہتے ہیں جو نہیں ہونے والے ہیں آگامی چناؤں سے پہلے بی جی پی نے کئی راجوں میں پردیش ادھیاکش بدل دیئے ہیں سنیل جاکھڑ کو ونجاب کا پردیش ادھیاکش بنا دیا گیا ہے وہیں جی کشن ریڈی کو تیلنگانا اور بابولال مرانڈی کو جھارکن کی ذمہ داری سوپی گئی ہے آندر پردیش میں پی پرندیشوری کو پردیش ادھیاکش نیوکت کیا گیا ہے چناؤں سے خبروں کے ہمارے اس خاص بولٹن میں فلال اتنا ہی چناؤں سے جڑی ہوئی تمام جانکاریوں اور ہر دلچسپ اپ ڈیٹ کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے چناؤں آج تک نمسکار